ہلو جی تو کیسے ہیں آپ سب تو آج میں آپ سب کے لئے لے کے آئی ہوں دال مکھنی کی ریسپی ڈھابا سٹیل دال مکھنی کی ریسپی آج ہم بنائیں گے ایک دم باہر والا ٹیسٹ جو ہے وہ اس میں آتا ہے ایک نئی ٹرک کے ساتھ میں آپ کو یہاں پہ بتاؤں گی کہ دال مکھنی کی ریسپی کو آپ گھر پہ کیسے بنا سکتے ہیں بہت ہی اچھا سواد آتا ہے تو چلیے فرنڈز اس ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا ویڈیو کو شیئر کیجئے گا ویڈیو کے اینڈ تک بنے رہیے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں دال مکھنی بنانے کے لئے یہاں پہ میں نے لی ہے ڈیڑھ کب اڑت کی دال اور یہاں پہ لی ہے راجما اور یہاں پہ لی ہے چنے کی دال چنے کی دال اور راجما میں نے لی ہے آدھی آدھی کٹوری برابر کانٹیٹی میں لی ہے تو چلیے اب ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ ایک خالی باؤ لے لیتے ہیں اب اس میں جو چنے کی ڈال رکھی تھی اور جو راجمہ رکھے تھے وہ یہاں پہ ہم ڈال کے پہلے تو ان کو واش کر لیں گے دونوں کو مکس کر کے اچھے سے تو یہاں پہ میں نے راجمہ بھی ڈال دیئے ہیں اس کے ساتھ میں اب ان کو دونوں کو ہم اچھے سے پہلے کلین کر لیں گے دھوکے اس طریقے سے آپ کو دھوکے اچھے سے کلین کر لینا ہے کیونکہ کئی بڑی کیا ہوتا ہے کہ ان میں پولش وغیرہ ہوتی تو وہ سب نکل جاتی تو یہاں پہ دیکھیں دال اور راجمہ میں نے دھو لیے ہیں اب ہم ان کو کیا کریں گے کہ پانی میں سوک کریں گے آدھے گھنٹے کے لیے تو پانی میں بھگو کہ میں نے اس کو کر دیا ہے سائیڈ اب یہاں پہ ہم نے جو اڑت کی دال رکھی تھی ڈیڑھ کپ میں نے لی ہے اڑت کی دال اب میں ایک باؤل میں ٹرانسفر کر لوں گی اور اب ہم اسے پہلے کیا کریں گے کہ اسے ہم پہلے اچھی طریقے سے دھویں گے تو اس میں سب سے پہلے پانی ڈال کے میں ڈالوں گی تھوڑا سا نمک اور یہاں پہ میں ڈالوں گی تھوڑا سا وائٹ وینیگر وائٹ وینیگر سے آپ ایک بار دال کو ضرور واش کریے گا اسے کیا ہوتا ہے کہ اس میں جو پولش وغیرہ ہوتی ہے اور جو گندگی ہوتی ہے دال میں وہ بہت اچھے طرقے سے صاف ہو جاتی ہے اس طریقے سے رگڑ رگڑ کے آپ کو جو ہے اپنی ڈال کو اڈت کی ڈال کو دھو لینا ہے تو اس کا جو بھی اس میں ڈسٹ وغیرہ بھی ہوتی ہے تو وہ سب آسانی سے نکل جاتی ہے دیکھیں اس کا جو پانی کا کلر ہے وہ دیکھیں کتنا چینج ہو گیا ہے تو اس پہ جو بھی ہماری ڈسٹ تھی جو بھی پولش تھی جو بھی گندگی ہوتی ہے ڈال میں وہ سب اچھے سے کلین ہو جاتی ہے وینیگر والے پانی کے ساتھ تو یہاں پہ ڈال جو ہے ساری ڈال ہم نے کوکر میں پلٹا لی ہے اب یہاں پہ جو میں نے راجمہ اور یہاں پہ جو چنے کی ڈال کو ہاف اینار میں نے سوک کر کے رکھا تو دیکھیں یہاں پہ ہم لے لیتے ہیں ڈال تو یہ بھی سارا راجمہ اور چنے کی ڈال جو ہے ہم مڈت کی ڈال کے ساتھ اس کو مکس کر دیں گے کوکر میں اب اس میں میں یہاں پہ ڈالوں گی پانی دو گلاس میں نے یہاں پہ پانی ڈال دیا ہے دو سے ڈھائی گلاس تو اس میں میں سب سے پہلے ڈالوں گی کچھ لہسون کی کلیاں اور یہاں پہ ڈالیں گے نمک نمک کے ساتھ یہاں پہ ڈالیں گے یہاں پہ دیگی مرچ کلر کے لئے جو ہوتی ہے یہاں پہ ایک میں نے ڈالی ہے ڈال چینی کا ٹکڑا اور یہاں پہ دو لونگ ڈالے ہیں اور یہاں پہ ڈالی ہے میں نے بڑی الائچی جو سابت الائچی ہوتی ہے نا وہ اور یہاں پہ دو چھوٹی الائچی ڈال دیے ساتھ میں تو اب اس کے کوکر کی لٹ کو ہم کر دیں گے بند اور چلیے گیس کو آن کر لیتے ہیں اور گیس کو آن کرنے کے بعد ہم اپنا کوکر جو ہے گیس کی فلیم پر رکھ دیں گے جب تک ہماری جو دال ہے وہ پکری ہے یہاں پہ ایک میں نے برطن لے لیا اس میں میں نے لیے ہیں تین ٹماتر ٹماتروں کو ہم کیا کریں گے کہ ان کو ہم پانی میں اوبا لیں گے بوائل کریں گے تو یہاں پہ میں نے ٹماتروں کو پانی میں بھگو دیا ہے تو اب گیس کی فلیم کو آن کر کے اس برطن کو ہم گیس کی اوپر چڑھا دیں گے اس میں بوائل آنے کا ہم ویٹ کریں گے تو دیکھیں یہاں پہ بوائل آ گیا ہے ٹماتروں کو ایک بر ہلا کے آپ اچھی طریقے سے پرٹ لیجے تاکہ ہر طرف سے یہ اُبل جائیں اچھے سے تو یہاں پہ اب ٹماتروں کا ہم چھلکا کیا کریں گے بہت زیادہ گرم ہے آرام سے کرنا ہے آپ کو تو اس کو پیل کر لیں گے چھلکا آسانی سے اس کا ایسے نکل آتا ہے دیکھیں اس طریقے سے آپ پکڑیں گے تو چھلکا اپنے آپ سے باہر آ جائے گا اس کا بہت ہی زیادہ گرم ہے تو ایک دم آپ کو آرام سے کرنا ہے اس کا چھلکا جو ہے وہ پیل کر لینا ہے تو یہاں پہ اب مکسی کا ایک جار لے لیا ہے میں نے تو ابھی جو ٹماتر ہم نے بوائل کیے تھے ان کو ہم مکسی کے گرائنڈنگ جار میں ڈال دیں گے اور ان کا ایک سمودھ جو ہے پیسٹ ہم تیار کریں گے پانی اس میں آپ کو ایڈ نہیں کرنا ہے بلکل بینہ پانی کے بھی یہ بہت اچھا ہے اس کا جو پیسٹ ہے وہ تیار ہو جائے گا دیکھیں یہاں پہ میں نے اس کو ٹماتروں کو پیس لیا ہے تو چلیے ڈال چیک کر لیتے ہیں تو ڈال بھی ہماری یہاں پہ بن چکی ہے دیکھئے ڈال ہماری یہاں پہ گل گئی ہے بہت اچھی کوکوئی ہے دال تو چلیے اب ہم اس کو تڑکہ لگا لیتے ہیں دال کو تو گیس کی پر پین رکھ دیا اس میں میں ڈالوں گی بٹر ایک چمچ اور یہاں پہ میں نے ایک چمچ لیا ہے ساتھ میں دیسی گھی اب یہاں پہ ڈال دیں گے ہم ساتھ میں جنجر گارلک پیسٹ ادرک لیسون کا پیسٹ میں نے ڈال دیا ہے اب یہاں پہ ڈالیں گے دیگی مرچ دھنیا پاورڈر اور یہاں پہ ڈالا ہے میں نے تھوڑا سا گرم مسالہ گرم مسالے کا یوز زیادہ نہیں کرنا ہے آپ کو تھوڑا ہی کرنا ہے ان سب ہی کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے تیل میں اگر آپ پہلے مرچ ڈالتے ہیں دیگی مرچ تو جو مسالے کا کلر ہے وہ بہت ہی بڑی آتا ہے تو اس ٹرک کو ضرور فالو کرنا آپ تو یہاں پہ ٹماٹروں کا پیسٹ میں نے ڈال دیا ہے جو ہوتلوں اور ڈھابوں میں میں ڈال مکنی سرف کی جاتے ہیں اس میں پیاج کا یوز نہیں ہوتا ہے تو میں نے یہاں پہ پیاج کا یوز نہیں کیا ہے تو یہاں پہ ہم ڈالیں گے نمک تاکہ ہمارے جو ٹماٹر ہے وہ اس کا کچھاپن نکل جائے ٹماٹروں کو تو نمک ڈال کے ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور پانی آپ کو ٹماٹروں کا سکھا لینا ہے اس کے بعد میں نے یہاں پہ ڈالی ہے کسوری میتھی آپ اگر اس ٹرک سے اپنی جو ڈال مکنی ہے وہ گھر پہ بنائیں گے تو بلکل ہوتل والا آپ کو جو ہے وہ ٹیسٹ ملے گا ہوتل والا ٹیسٹ ڈھابے والا ٹیسٹ نکل کے آئے گا تو یہاں پہ ہم ڈال ساری اپنی جو ڈال دیں گے ڈال میں نے ایک برطن میں پہلے نکال دی تھی تو ڈال میں نے ساری مسالے میں یہاں پہ مکس کر دی ہے آپ اس ٹرک کے ساتھ ایک بہر دال مکنی ضرور بنا کے دیکھئے گا ایک دم ڈھابے والا ٹیسٹ آتا ہے اور اتنی اچھی اس کی جو کنسسٹنسی ہے وہ آتی ہے اس طریقے سے دیکھئے اگر یہاں پہ کھڑے مسالے آپ کو نظر آ رہے ہیں تو آپ نکال دیجئے کیونکہ کھڑا مسالے ایک بھی مو میں آ جائے تو بہت ہی بیکار ٹیسٹ لگتا ہے تو ہم نے کھڑے مسالے نکال دی ہیں تو اس بار دال کو ایک بار سے ہلا لیجئے اس طریقے سے تو چلیے دال ہماری ریڈی ہے تو اب میں آپ کو ایک ٹرک یہ بتاتی ہوں کہ میں نے یہاں پہ گیس پہ ایک چھوٹا سا یہاں پہ رکھ لیا ہے برطن اس میں میں نے ڈالا ہے بٹر دال کو ہم نا اوپر سے چھونک لگائیں گے تو اس میں میں نے بٹر میں ڈال دی ہے یہاں پہ کسوری میتھی کسوری میتھی کو اس طریقے سے ہلا لیں گے ہم مکس کر لیں گے دیکھئے اس طریقے سے اس کو مکس کر لیں گے اب اس میں میں ڈالوں گی دیگی مرچ تھوڑی سی کیونکہ دیگی مرچ ہم پہلے بھی یوز کر چکے ہیں تو اس کر کے آپ کو تھوڑی لینی ہے یہ ہم ڈال میں اوپر سے جب تڑکا ڈالتے ہیں تو ہم ویسے اس کو یوز کریں گے تو اس طریقے سے آپ ڈال کے اوپر ڈالیے بہت ہی اچھا جو ہے وہ ٹیسٹ آتا ہے ایک دم آپ کو لگے گئی نہیں کہ یہ اپنے گھر پہ بنائی ہے تو اس طریقے سے ڈال مکنی کی ریسیپی کو دال ہے وہ بن کے تیار ہوتی ہے تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کے نیچے لائک کا بٹن کلک کرنا نہ بھولیں ویڈیو کو شیئر کیجئے اور اس ریسیپی کو اپنے گھر پہ ضرور بنا کے کھائیے تب تک ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ